بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیب بن محمد و علیہ و صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سوژی رب میں ہاں جمعہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آج کل میں آپ مدینہ کی پلیننگ کر رہے ہیں یا آپ مکہ مدینہ کے اندر آنے والے ہیں تو آپ کو ضروری احتیاطیں بتانے والا ہوں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج کل مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر موسم تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں بخار آ رہے ہیں یا آپ مکہ مدینہ کے اندر آتے ہیں اور آتے ہی آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو چند ایک ضروری احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا اور آپ کون کون سی میڈیسن اپنے ساتھ پاکستان سے لے گئے ہیں اور مکہ مدینہ کے اندر آپ کہاں کہاں سے فری میڈیسن اور فری اپنا چیک اپ بغیرہ کروا سکتے ہیں تمام تچیزیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سینولی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حجبت اللہ کی حاضرین نصیب فرمائے اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانی آسان فرمائے کومیٹ سیکشن میں آمین لکھ دیئے شاید آپ کا بول ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے جب بھی آپ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ مکہ کے اندر جا کے یا مدینہ کے اندر جا کے حجاج بھی مار ہو جاتے ہیں سب سے بیسیک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اے سی کی جو رفتار ہے یہ اے سی ہیں وہ بہت زیادہ تیز چل رہے ہوتے ہیں سپیشلی مسجد الحرم مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جب آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں باہر شدید قسم کی گرنی ہوتی ہے اور اندر جاتے ہیں تو بہت زیادہ تیز کولنگ کی وجہ سے آپ کو فوراں ہی جو تھنڈ کا جھٹکا لگتا ہے آپ کا یا تو سر میں در شروع ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے یا آپ کو بخار ہو جاتا ہے اور دوسری سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر عبادات کرتے ہوئے یا پھر جیسی آپ یعنی کہ چل پھر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے آپ جب پانی پیتے ہیں زمزم پیتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھنڈا پی لیتے ہیں تو فوری طور پر آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے یا زکام ہو جاتا ہے جب بھی آپ جائیں مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر کوشش کریں نارمل زمزم پیئیں وہاں پر ناٹ کول پی لکھا ہوتا ہے یا پھر ایسا کریں اپنی چھوٹی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اپنا پانی وغیرہ نارمل پی لیں بعد میں اس میں پانی بھر لیں تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہو جائے تو آپ پی لیا کریں اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج کل مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے ویسے تو پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تمام لوگ بخار بیمار اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کوشش کریں اپنی احتیاط کریں تھنڈے پانی سے بچیں اور تھنڈی ہواوں اور تمام تچیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں لیکن آج کل اگر آپ مدینہ کے اندر آ رہے ہیں تو آپ نے سپیشلی 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 اپنا خیال رکھنا ہے تھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پینا ابھی دو تین دن پہلے میں مدینہ میں گیا ہوا تھا میرا بھی گلہ خراب ہے اور مجھے بھی زکام ہو چکا ہے تو میرے لئے دعا کیجئے گا کہ جال سے جال اللہ پاک مجھے صحت دے لیکن میں نے سوچا کیوں نہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ کو بھی بتا دوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے تھنڈے پانی نہیں پینے اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے بوتل وغیرہ جو جانے کہ تھنڈے پانی کی ہوتی ہیں اور دوسری بھی بوتل جانے کہ کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے تھنڈی نہیں پینی اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے اور ایسی آپ کے رومز کے اندر بہت زیادہ کولنگ کرتے ہیں یہاں پہ تھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو نارمل پہ یا خالی فین پہ رکھ لیں اگر آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے تو خالی فین پہ رکھ لیا کریں تھوڑی دیر ایسی کی کولنگ آن کریں تھنڈا ہو جائے روم تو اس کو فین پہ کر دیں کیونکہ آج کل میں تھنڈ مدینہ کے اندر شروع ہو جائے گی اور ابھی مدینہ کے اندر تقریباً ایٹی پرسنٹ بندے بیمار ہو رہے ہیں جو آل ریڈی مدینہ کے اندر رہتے ہیں وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں اور جو اب بھی آتے ہیں مدینہ کے اندر عمرہ پہ آتے ہیں تو وہ بھی شدید قسم کے بیمار ہونا شروع ہو رہے ہیں تو ان تمام تچیزوں سے بچ کے رہیں کوئی بھی وبا نہیں ہے کوئی بھی بیماری نہیں ہے سب سے مین وجہ یہی تھنڈ ہے تھنڈا پانی ہے یہ تھنڈی ہوا ہے تو آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں کیونکہ بیماری جو بھی ہوتی ہے سب سے جو اس کا بڑا علاج ہوتا ہے وہ اس کی احتیاط ہوتی ہے جتنا مرضی میڈیسن لے لیں جتنا مرضی علاج کروا رہے ہیں جب تک آپ خود اس پہ احتیاط نہیں کریں گے آپ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے تو اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تھنڈے پانی سے تھنڈی ہواوں سے اور تمام تچیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا شوگر ہے بلڈ پریشر ہے یا کسی قسم کی آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو جتنے دن کے لئے بھی آپ مدکہ کے اندر آرہے ہیں یا مدینہ کے اندر عمرہ پیکش پہ آرہے ہیں کوشش کریں ان سے دو تین دن یا ایک ہفتہ زیادہ کی میڈیسن اپنے ساتھ لے کے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن ڈبل ڈوز کھا لیتے ہیں یا آپ کی میڈیسن گم ہو جاتی ہیں یا کچھ مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے میڈیسن یہاں پہ آپ کو وہ والی نہ ملنے کی وجہ سے یا آپ میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں یہاں پہ ایک ضروری بات بھی بتا دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ایک دو گولیاں نہیں ملتی میڈیکل سٹور سے اگر آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کرتے ہیں یا پیننڈال یا پھر بخار زکام خانسی اس کی کوئی بھی میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک دو گولیاں نہیں پورا پتہ ملتا ہے یعنی کہ پندرہ ریال کا یا دس ریال کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر آٹھ دس گولیاں یا جتنے بھی پتے کے اندر گولیاں ہوتی ہیں آپ کو مکمل پتہ دیا جاتا ہے تو آپ زکام کی بخار کی خانسی کی یا کوئی بھی میڈیسن ہے میڈیکل سٹور پہ جا کے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو پورا وہ پتہ دیں گے پیناڈال کا ہوگا یا پھر جو بھی میڈیسن ہوگی اس کا پورا پتہ دیا جائے گا اس کے علاوہ ضروری بات آپ کو بتا دوں آپ مکہ کے اندر ہیں یا مدینہ کے اندر آپ کو بخار آگیا زکام ہے یا کسی قسم کا آپ میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جب عمرہ کا ویزا حاصل کرتے ہیں یا حج کا ویزا حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ہیلتھ انچورنس بھی کروائی جاتی ہے مدینہ کے اندر بھی ہسپیٹلز موجود ہیں سب سے نزدیک سب سے پہلے آپ کو ہسپیٹلز بتا دیتا ہوں روزر رسول اس کے بالکل اس سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں یعنی کہ یہ والا میرا سیدھا ہاتھ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف آگے ہے تین سو ساٹھ نمبر گیڑ اور جنت البقی ہے اس کے پاس جنت البقی کے بالکل رائٹ والے کونے پہ ایک ہسپیٹل بنی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں دوسری جگہ بتا دیں تو مدینہ کے اندر روزر رسول کے بالکل سامنے تین سو ایک نمبر گیڑ ہے تین سو دو نمبر گیڑ اگر آپ اس سے باہر نکلیں یعنی کہ بلال مسجد کے طرح جائیں تو وہاں پہ الٹے ہاتھ پہ یہ جو آپ کو چھوٹی بلڈنگ نظر آتی ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی ہسپیٹل موجود ہے حج کے دنوں میں تو یہ تمام ہسپیٹلز اور تمام جگہوں پہ رشت زیادہ ہوتا ہے لیکن عمرہ ظاہرین کے لئے رشت کم ہوتا ہے کوشش کریں اپنا میڈیسن اور تمام تجیزیں یہاں سے حاصل کر لیں اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے دلائسز کا ہے دل کا مسئلہ ہے تو مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی آپ بڑی ہسپیٹلز کے اندر جا سکتے ہیں اب میں بتاتا ہوں مکہ کے اندر اگر آپ کو بخار ہے زکام ہے کھانسی ہے یہ اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ مجل حرم کے بلکل قریب ہیں آپ تین نمبر باتھروم کو فائنٹ کریں تین نمبر باتھروم یہ جو اوپر سے ریمپ آ رہا ہے مجل حرم سے اس سے بلکل آپ تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں یعنی کہ تین نمبر باتھروم کے الٹی سائٹ پہ تو یہ جو کلوک ٹاور ہے اس کے بلکل یہ بیلڈنگ آپ کو نظر آئے گی کلوک ٹاور سے بلڈنگ سے نیچے جانے کا وہاں سے راستہ ہوگا یعنی کہ تین نمبر باتھروم کی بیک سائٹ پہ بیسمنٹ میں جانے کا راستہ ہوگا تو اگر آپ بیسمنٹ میں جائیں گے تو بلکل سامنے وہاں پہ آپ کو ہسپیٹل نظر آئے گی وہاں سے بھی آپ میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں یعنی کہ کبوتر چوک سے آپ آگے جائیں ابراہیم خلیل روڈ پہ مصفلا کبری کے پاس مصفلا کبری یعنی کہ حرم سے آتے ہوئے دوسری کبری بنتی ہے کبری یعنی کہ پول بنتی ہے فلائی اوور بنتا ہے مصفلا کبری کے پاس ایک ہسپیٹل موجود ہے تو اگر آپ وہاں پہ جائیں اس کی مختلف ٹائمنگ ہے صبح کے ٹائم بھی ہوتا ہے اور شام کے ٹائم بھی ہوتا ہے تقریباً ہے میرے خیال نو سے گیارہ بجے تک اور تین سے پانچ بجے تک یا اس طرح کا ہے کنفرم مجھے نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ کنفرم ٹائم کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ فری میڈیسن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا چیک اپ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن سب سے لاسٹ میں ضروری چیز یہ ہے آپ حج پہ ہیں یا عمرہ پہ ہیں تو اپنے زکام کی خانسی کی الرجی کی اور ضروری جو میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے ہیں تاکہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر کیونکہ آپ جب عمرہ کرتے ہیں یا عبادات کرتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ اپنا علاج خود کر سکیں اچھا ایک ضروری بات اور بھی بتا دوں مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جو بھی بندہ آتا ہے وہ ضرور بیمار ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں ایک دو دن میں آپ کی بیماری اور تمام تچیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بس تھوڑا سا احتیاط کیا کریں تھنڈے پانی سے بچیں اور تھنڈی ہوا سے بچیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائچ اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سینوالی جو بیلیٹرز اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلوم آج ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو ضرور بناؤں گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ